جناب نور عالم خان صاحب شکریہ جناب سپیکر میں تو اس دن بھی آپ کا شکریہ اس دن جب جوائنٹ سٹنگ تھی تو اس دن بھی آپ کا شکریہ کہ جس طریقے سے بدتمیزی کا وہ ماحول کچھ پورے ڈیٹھ سال بعد پھر شروع ہوا اور آپ نے اتنے بڑا دل رکھا اسی طریقے سے سارے ایوان نے اور ہم نے وہ گالیم گلوچ پھر سنی سال ڈیٹھ بعد جو پچھلے چار سال ہم سنتے رہے جناب سپیکر یہ بل آج پیش کیا جا رہا ہے میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین سال پہلے میں نے اسی ہاؤس میں دو بل جمع کیے تھے اور یہ مختصر اسی طریقے سے ہے حالی اس میں ایک فرق ہے کہ جو سوو موٹو کا آپ نے وہ کیا ہے اس میں ججز کی تعداد آپ نے کم کی ہے سر ججز کی تعداد تین نہیں ساتھ ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جب آپ زیادہ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ تین میمبرز جیسے کہ آپ نے دیکھے ہیں جتنے بھی فیصلے ابھی ہوئے ہیں وہ آپ تین میمبرز وہ اپنے ججز وہ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلے میاری نہیں ہوتے ایسے لگتا ہے کہ ایک پاکستان نہیں ہے دو پاکستان ہے ایک پاکستان جو law abiding citizens کے لیے ہے جو کہ قانون ماننے والے کے لیے وہ کے لیے ہے اور دوسرا پاکستان جو کہ فوجیوں کو عدالتوں کو یہ اسیملیوں کو گالی دینے والے اور ہمارے لوگوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اور روڈوں کو بلوک کر کے ہمارے پولیس والوں پہ تشدد کرنے والوں کو ایک قانون ان کے لیے کہ ان کو آپ باقاعدہ ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نظریہ ضروریت والا قانون بھی آپ بنا دیتے ہیں سر پہلے میرا سوال یہاں پہ اس ایوان سے یہ ہے آنریبل میمبر سے بھی یہ ہے اس عدلیہ سے بھی ہے اور پاکستان کی عوام سے بھی ہے کہ کیا ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں یا دو پاکستان چاہتے ہیں کیا غریب کے لیے الگ پاکستان اور امیر اور لیڈر کے لیے اور یا طاقتور کے لیے بندوق والے کے لیے دوسرا پاکستان سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے سر مجھے اس کا جواب چاہیے کیونکہ عدالتوں سے تو مجھے یہ لگا ہے اور اس ملک میں مجھے یہ لگا ہے جو بھی بندوق کے ساتھ آیا ہے جو بھی زور کے ساتھ آیا ہے چاہے وہ عدالت میں ہو چاہے اس ایوانوں پہ آیا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت کی ہے کسی غریب یا جو law abiding citizen ہے اس کے ساتھ آپ نے بات نہیں کی اس کے ساتھ آپ ترجیح نہیں سمجھتے کہ ان کے قانون کے لیے ان کے لیے آواز اٹھائیں آپ سب سے پہلے یہ انصاف مہیا کریں کہ پاکستان کے عام لوگ جو عام لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کو آپ انصاف دیں آپ انصاف دکھائیں ایسے نہیں ہے content of court اگر آپ کی ہم کوئی غلط وہ کرے لیکن مجھے یہ حق حاصل ہے کہ آپ اگر ایک رب بندوں کو سر میں public accounts committee کا chairman ہوں i don't believe in پختون پنجاب سندھی بلوچی مجھے یہاں پہ دوست باز کہہ دیتے ہیں خفہ ہو جاتے ہیں کہ تم پختونوں کو میرا کوئی پختونوں اور پنجابی اور بلوچی اور سندھی پہ وہ نہیں my belong and i am a proud پاکستانی میں پاکستان کی پر ایڈریشن پہ یقین کرتا ہوں سر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ سر میں نے جتنے cases پکڑے ہیں میں آپ کو سر کون سا بتاؤں خیبر پختون خواہ میں health کا ہو b.r.t کا ہو آپ کا textbook board کا ہو آپ کا billion tree کا ہو آپ کا one billion tree کا ہو آپ کا پنجاب میں یہاں پہ maritime zafair میں ہو آپ کا اسلام آباد میں ہو سر جب بھی میں کسی بندے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں ہم وہاں پہ وہ کرتے اس کے cases fia nap تو وہاں سے ان کو stay order ملتا ہے مجھے بتائیں پاکستان کی عوام کے پیسے جو لوگ لوٹتے ہیں ان کو stay کیوں دیا جاتا ہے ان کو کیوں یہ مہیا کیا جاتا ہے اور یہ نہیں میں نے یہاں پہ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پارٹی اور دو پارٹیز کے پیجے جو تیسری پارٹی اگر کچھ وہ ہے تو ان کے خلاف کوئی action ہی نہیں لیا جا رہا ہے ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سر as a p.a.c. chairman میں نے نیپ کے cases اور وہ دی ہیں کوئی وہ نہیں ہیں میں پرائیم منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب آپ ذرا ان کو بلائیں ہم تو تھک گئے ہیں ہم نے cases دیئے ہیں اس پہ کچھ بھی آگے پیشرف نہیں ہو آپ سے میں نے پہلی بھی التماز کیا تھا کہ مہربانی فرما کر کیونکہ you are the prime minister of this country اور اگر کسی نے corruption کی ہے تو اس کو ان کا arrest sdgs کے فنڈ میں صرف 33 ارب روپے 33 ارب روپے دو دن میں تقسیم ہوئے ایک دن میں 870 کلومیٹر پائپ ڈالتا ہے ایک دن میں کہیں پہ آپ نے دیکھا اٹلی سے پائپ پیا ہویا اور دوسرے دن وہ یہ پاکستان ہے اور ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ان کو court وہاں پہ ان کو وہ دیتی ہیں سر remedy وہ support دیتی ہیں تو کیا مجھے اس نظام پہ یہ اختیار نہیں کہ اس میں میں قانون بدلوں یا اس کے لیے آواز اٹھا ہوں عوام کے لیے کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایکس پارٹیز کس قانون کے تحت دیتے ہیں جالی اسٹرام پیپرز پہ لوگوں کے بیواؤں کی اور ان کی زمینیں لوگوں کے نام پہ کروا دیتے ہیں کیا یہ انصاف ہے مجھے یہ بتایا جائے کیونکہ جو جب آپ ایک بیوہ کی ایک بہن کی ایک بیٹی کی کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہوتا اس کا بھائی نہیں ہوتا جالی اسٹرام پیپرز پہ آپ کے آ جاتے ہیں اور آپ ان کے آپ کے courts میں ان کو ایکس پارٹی ڈگری پہ ان کے زمینیں ایلوٹ کر دی جاتی ہیں دوسرے پہ کیا یہ انصاف ہے وہ مائے بہن نے سات سات سال دس دس سال تو آپ انصاف دکھائیں کہ ہماری ان ماں بہنوں کو وہ کرے تو سر یہ اگر ایسے قانون آتا ہے میری ریکویسٹ ہے عونریبل میمبر سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے جس میں بھی اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس عدلیہ میں اچھے لوگ ہیں ہاں بلکل یہ بات صحیح ہے ایک سو نو پہ میں نے کہیں پہ پاکستان کی تاریخ میں دفعہ ایک سو نو پہ کبھی تین سو پانس ہی نہیں لگی تھی وہ ایک لیڈر تھا وہ ظلفکار علی بٹو شہید تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے مجھے بعض وقت ہاں جب وہ میں دیکھتا ہوں تو میں جب سوچتا ہوں اکثر گلا بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ کچھ بندے کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ گولیاں مجھ پی چلیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لیڈران سہبان کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بٹو جیسے وہ شہید ہو جاتی ہیں جب ان پہ وہ وہ اس پہ چلی تھی پنڈی میں چلی تھی یا پھر اور لیڈران ایسے بہت سے وہ ہیں وہ لیاکتلی خان تھے آپ پہ کسی نے گولی نہیں ہے آپ ڈرامے پلیز بند کریں مہربانی فرما کر اور دوسرا دوسرا میں یہ یہاں پہ میرے کچھ دوستوں نے میرے کچھ دوستوں نے یاد رکھئے گا ہم روزے سے ہیں کبھی غلط الزام نہیں لگانا چاہیے آپ ان لیڈران سے میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ثبوت ہے کہ یہاں پہ کسی امینے نے پیسے لیے تو میربانی فرما کر عدالت میں جائیں اگر کسی نے ووٹ آپ کے خلاف ڈالے تو آپ عدالت جائیں یہاں پہ یہ نو سربازی اور نو ٹنگ یا ناو کیا کریں عوام کو گمراہ نہ کریں آپ کو تو اس وقت سے پاکستان میں حالات خراب ہوئیں جب چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کیونکہ یہ اپنے من پسند یہ سینئورٹی پہ یقین نہیں کرتے یہ اپنے من پسند یہ اپنا صدارتی نظام لانے کے لیے یہ اپنا صدارتی نظام کے میں کل امیر المومنین بن جاؤں میں کل امیر المومنین یا میں ایک اس ملک فرد واحد اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ قانون اور یہ سوچ رہے تھے تو اپنا ایک ایک بندہ وہ کر رہے تھے جس نے میں لاؤں ہر چیز پہ بار let me talk جی I am not going to interrupt so you you don't have to interrupt please do listen humble request بات یہ ہے سر اس وقت جب چیف آف آرمی سٹاف کا وہ ہوا تو ان دنوں میں ایک شور بنا دو سینئر چیف جسٹس چیف آف آرمی جنرلز بنے ایک چیرمن جوائنٹ جوائنٹ سٹاف تھا اور دوسرا چیف آف آرمی سٹاف بنا اس میں کونسی بری بات تھے یارو let the آرمی decide انہوں نے اپنے نام بیجے and it is the prime minister یا کیبنٹ کا وہ ہوت ہے کہ آپ اس کو وہ کریں جب سے نیا میں آپ کو بتاؤں پہلے ہمیں اگر کوئی کہتا ہے ہلفن میں کہتا ہوں خانہ کعبہ میں کہوں گا اور یہاں پہ بھی کہوں گا جب یہ حکومت سے پہلے اس ڈی جی آئی اور اس چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے ہمیں کال کوئی کرنل بریگیڈیر جرنیل نہیں کرتا تو اس پہ آپ کیوں خفا ہیں شکر کریں کہ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے جوٹی وہ بیانات نہ دیا کریں فور گاڈ سیکھ پہلے تو ہمیں وہ ہمارے چاہے وہ بلوج بلوجستان سے امینیز ہوتے تھے سن سے خیبر پختوں ہر ایک کو ملک ان کے لیے وہ یہاں پہ وہ کیا جاتا تھا جو بندہ نہیں مانتا تھا تین سال میں نے نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی بیورو میں نے میں نے سہا ہے انہیریٹیٹ پراپٹی کے لیے میرے اکثر میرے فجر صاحب نے بھی اس دن مجھے کہا تم کیوں کہتے ہو کہ مجھے ساری میری عرص مجھے کہتا ہے اکیلے تباری ہے میں نے کہا سر میری تو ہے ہی نہیں کیونکہ میرے اباؤ اجداد کیے لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے اس وقت کے میں نے تین سال نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی کو فیس کیا یہ کیا آپ کو یاد نہیں اور میں نے تو اس کے موں پہ کہا تھا کہ میں نے مہنگائی کے خلاف بات کہ آج بھی میں مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہوں میں تو اب بھی کہتا ہوں ڈار صاحب کو بھی کہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب کو کہ عوام کو دو ہزار انیس کا آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ لائیں تاکہ پتا چلے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور آپ اس کو مجبوراً آپ اب اس کو فالو کریں گے یہ آپ نے چھپانا نہیں اگر آپ چھپائیں گے میمبر سے کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرتی ہے تو یہ چیزیں ہیں سر اس بل میں میرے خیال میں آپ اس میں رولز میں چینجز کا یہ نیشنل اسیملی اور سینٹ آف پاکستان کو حق حاصل ہے میرے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ تین کے بجائے سات میمبرز کر لیں دوسری بات یہ ہے سر یہ کنٹیمٹ آف کورٹ پہ بھی کنٹیمٹ آف کورٹ پہ بھی وہ کر لیں کیونکہ یہ سوچ لیں یہ بہت زیادہ یہاں پہ کبھی ہم نے تو کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ نہیں دیکھا یہاں پہ تو پارلیمنٹ کہ بہت سے فیصلے وہ ہوتے ہیں آپ کا فیصلہ ہوا سپیکر نیشنل اسیملی کو اگر میں جا کر یہ یہاں پہ لکھ لوں کہ اس کو پھر کیسے کانون کون سے نظریہ ضرورت بنا دیئے یا جاتا ہے کون سے لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے یہاں پہ اس فلور پہ باقیدہ کہا گیا کچھ میمبران نے ان کو بھی تو یہ کوٹس ضروری بات ہے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کوٹس سے پوچھوں کہ آپ کون سے زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا آپ مجھے بھی وہ کر لیں گے ڈی سیٹ کر لیں گے کر لیں I don't mind I'm a proud پاکستانی and inshallah I will work for the فیڈریشن of پاکستان سر پاکستان زندہ بات سر thank you